اسلام علیکم میری یوٹیوب میمبرز میں ہنالیشیس بلوک سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ٹائم بات کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ تھوڑے سے پرابلمز تھے گھر میں بارش کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی ٹائم میں بارشوں کی وجہ سے سلاب اور کتنا زیادہ نقصان ہوئے تو آپ سب لوگ ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے کہ آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹر پلاو شامی کباب ہو تو آپ کو انگریڈینز دیکھ کے ہے یہ انتاظہ ہو کیا ہوگا یہ میں نے دس منٹ پہلے چاول بھگو کے رکھے ہیں یہ فروزن شامی کباب ہیں ان کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جل شیئر کروں گی اور یہ مٹر پلاو کا سامان ہے اس میں جسٹ ہم لوگوں نے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ڈیوٹ ٹیبل سپون نمک لیا نمک آپ اپنے ہس بے ضرورت لے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک کپ بوائلڈ مٹر ہے کوئٹہ میں مٹر اتنی جلدی نہیں پکتا تو اس کو دو تین منٹ ہم پہلے بوائل کر لیتے ہیں تاکہ وہ چاول میں اچھی طریقے سے دم ہو جائے وانا چاول میں مٹر کچھے رہ جاتے ہیں اور یہاں پہ تین گلاس پانی لے کے میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اب ہم اس میں نمک زیرہ اور گرم مسالہ ایک ساتھ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پانی میں زیرہ والا جو ہم نے مکسر بنایا تھا پلاو کے لیے اس میں اُبال آنا شروع ہو گئے اب ہم اس میں پہلے سے ہاں بوائلڈ مٹر ڈال دیں گے مٹر ڈالنے کے بعد اس کو ایک دو منٹ اور بوائل کریں گے تاکہ مٹر میں یہ گرم مسالے کا مسالے کا ٹیسٹ آجائے اس کو اچھی طریقے سے اُبالنے کے بعد ہم اس میں چاول ڈالیں گے جو ہم نے پندہ منٹ پہلے بھگو کے رکھے تھے اور اس طرف میں نے توا کرم کرنے کے لیے رکھا ہے اس میں میں شامی کباب فرائے کرنا شروع کروں گی آپ لوگ بارش کے موسم میں بہت مشکل مشکل چیزیں مت بنایا کریں ایزی چیزیں بنائیں جو جلدی بنیں اور سب کو پسند بھی آئیں ساتھ ساتھ آپ بھی بارش کا موسم انجوائے کریں اب یہ پانی اُبالنے کے بعد اب اس میں ہم جو سارے چاول ڈال کریں گے اور چاول ڈال کرنے کے بعد جب دو بوائل آ جائیں تو آپ اس میں نمک ایک بار دوبارہ چیک کر لیجئے گا کہ اس کا نمک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ نمک تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ نمک کم کھاتے ہیں تو آپ اپنے حسبے ضرورت نمک رکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ شامی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرائے کرنا میں اس کو ڈیپ فرائے نہیں کرتی ہوں ہلکا سا فرائے کرتی ہوں یہ میرے پاس بارجس کا آلیب آئل ہے اس کی پرائیس بھی بہت اچھی ہے اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہے آپ لوگ جو ہلک کانشنس ہیں وہ اس کو ٹرائے کریں اس میں ٹیسٹ بھی اچھا ہے کوئی سمیل وہاں بھی نہیں آتی ہے اور فریش فیل ہوتی ہے مطلب یہ ڈیجسٹ ہونے میں ایزیلی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کا سکرین شوٹ لے کی اس کو خرید سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون سے ڈیٹ ٹیبل سپون آلیب آئل ڈالیں گے میں اندازے سے ڈال رہی ہوں آپ لوگ پھر ناپ کی چمچ سے ڈال لیجئے گا اب یہ پہلے سے پھنٹا ہوا انڈا ہے اس میں میں نے کالی مرچ اور نمک خلقہ سا ڈال دیا تھا جسٹ ٹیسٹ کے لیے اب ایک ایک کباب ہم لیتے جائیں گے اس کو اس میں ڈپ کریں گے اور یہ دوے پہ رکھتے جائیں گے اب ایسے ہی میں سارے کباب رکھتے جاتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دیکھیں ایک ایک کر کے میں نے سارے شامی کباب فرائی کر لیا ہے اور جسٹ میں نے ڈیٹ ٹیبل سپون کے بعد ایک ٹیبل سپون اور آل لالتہ کباب کو فرائی کرنے کے لیے تو ٹوٹل ڈھائی ٹیبل سپون میں میں نے یہ سارے کباب پائی کھیں آج چل کے ہلتھ کانچس کے ٹائم پیڑی میں ڈیپ فرائنگ کوئی بھی پسند نہیں کرتے تو آپ کوشش کریں کہ ہیلتی اینڈ ہوم میڈ کھانا تھائیں بازار کے کھانے کو وائٹ کریں کم سے کم منگانے کی کوشش کریں یہ دیکھیں ہیلتی کھانا آپ کو بھی ہلتی رکھے گا آپ کی فیملی کو بھی ہلتی رکھے گا میں آپ کو لاسٹ اس کی پریزنٹیشن دکھاؤں گی یہ ہمارے ہاں پہ میٹر پلاؤ جا ہے وہ بھی دم کے لیے تیار ہے آپ نے اس کو دم پہ رکھیں گی تقریباً پندہ منٹ پندہ منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی سرونگ دکھاؤں گی یہ دیکھیں چاول دم ہو گئے ہیں ابھی ہم آپ کو چاول دم سر کے دکھاتے ہیں کہ کتنے اچھے نکھرے نکھرے چاول بنے ہیں یہ دیکھیں آپ لائٹ جانے کی وجہ سے آپ کو کیمرے میں تھوڑا مدھیڑا فیل ہو رہا ہوگا لیکن یہ دیکھیں ایک ایک دانہ فریش ہے بلکہ کھلا کھلا دانہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے پلیٹ اپنے لئے ایکوریٹ کی ہے یہ دیکھیں فریش ٹیمیٹر و سلا کی اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چاول کتنے اچھے اور دانہ دانہ بنے ہیں یہ شامی کباب دے آ رہے ہیں اور مجھے کھانے کے ساتھ ہری میرچ بہت پسند ہے تو میں ہر میل کے ساتھ ایک ہری میرچ ضرور لیتی ہوں یہ ہے ہماری آج کے ڈش امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی میں ڈیلی لنچ ٹائم میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنایا کروں گی جو میں ڈیلی گھر میں لنچ بناوں گی اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کیا کروں گی پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں چینل شیئر کریں بڑے امید کرتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھیں گے اور میرے ساتھ ہلپ کریں گے میرے سبسکرائبر اور میرا واش ٹائم کمپلیٹ کرنے میں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر نئی ریسپی کے ساتھ لنچ ٹائم میں ملیں گے اور بیچ میں اگر میں کوئی اکٹیوٹی کرتی رہی یا کوئی فن ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ کرتی رہی تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اگلی ریسپی جو ہے وہ بنے گی جو ہم نے کل موزریلا چیز بنائی تھی اس سے میں آپ کو پراتھا بنانا سکھاؤں گی کہ اس چیز سے کتنا اچھا چیزی پراتھا بن سکتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ